ماشاءاللہ شرب سراجوی صاحب جو کہ لاہور سے تشریف لائے احلم و سہلا مرحبا اور ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد کاشف اقبال صاحب جو کہ پسرور سے تشریف لائے احلم و سہلا مرحبا اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا اور ہم سب کا ادھر مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بلا تخیر دعوت خطاب کے لئے تشریف لاتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا کاشف اقبال پسرور جو کہ تشریف لائے ہیں پسرور سے وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے نورانی و اٹھدانی خطاب سے ہمارے قلوب و نہار کا منبر فرمائیں ان کی آمد سے قبل زوردان نارا لگائیں نارا تکبیر نارا رسالت نارا حیدری علماء حق اہل سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم و سلم تسلیمہ السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ مولای صلی و سلم دائمًا مولای صلی و سلم دائمًا ابدا حمدل صلاة کے بعد سامین و حاضرین ہمی صالح سباب کی محفل میں شریک ہیں رب زلجلال بھائی غلام صابر حاجی عبدالحادی صاحب ان کے والدین رب زلجلال ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے دنیا سے جانا برحق ہے دنیا میں صدا رہتا کوئی نہیں ہے انسان اس دنیا میں آیا ہے جو وقت مقرر لکھ دیا گیا ہے انسان ایک لمحے کے لیے بھی اس سے آگے پیچھے ہو سکتا یہ یقین ہے کہ ہم سے پہلے ہمارے بڑے چلے گئے ایک دن ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے محافل کو منعقد کرنے کا مین مقصد ہوتا ہے انسان کو بیدار کرنا کہ انسان بیدار ہو جا ایک وقت آنا ہے تو انہیں دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے یہ وقت صدا کسی پر نہیں رہا انبیاء دنیا میں آئے رب کا پیغام پہنچا کر دنیا سے چلے گئے بادشاہ آئے دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے غریب امیر دنیا میں آیا دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا جو وقت مقرر انسان کے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی آگے پیچھے ہو سکتا ہم دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں دعا کریں گے اللہ مرحوم ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے دعا یہ حکم ربی ہے رب فرماتا ہے تم اپنے رب سے دعا مانگو رب تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا یہ وقت نہیں لکھا کہ کب مانگنی ہے کہاں مانگنی ہے کس جگہ مانگنی ہے فرمائے جب بھی دعا مانگو گے تمہارا رب تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا ہم مشہور بات سنتے ہیں کہ مزدور جب مزدوری کرے تو اس کی عجرت اس کے پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کی کر دی جائے محافل سجائی گئی ہے اس آل سواب کی مقصد کیا ہے کہ ہم دعا مانگیں گے اللہ مرحوم ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے حضور کا فرمان ہے مزدور کی عجرت اس کے پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کی جاتی ہے ہم بھی رب کی بارکہ میں مزدور بن کر بیٹھے ہیں اے اللہ تیرا تیرے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں واضح نصیحت کر رہے ہیں اہل خانہ نے محافل سجائی ہے کس لیے کہ ہم اللہ کے رسول کا ذکر کریں گے اللہ رسول کی باتیں کریں گے آخر میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے گے اللہ بزرگوں کی بخشش فرما تو ہم محافل سے بعد میں اٹھیں گے رب والدین کی بخشش پہلے فرما دے گا دلیل کیا ہے اکیلی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ہم دنیا میں آئے ہیں دنیا سے جانا ہے لیکن اپنے پیاروں کے لیے دعا مانگنا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو رب پسند بھی فرماتا ہے بلکہ اکیلی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ جو رب کی بارگاہ میں انتجا نہیں کرتا لا تغدب یا لا تسعلو جو اللہ سے سوال نہیں کرتا رب ایسے بندے سے نراز ہو جاتا ہے یعنی رب اسے جو مانگتا نہیں ہے رب اسے نراز ہو جاتا ہے ہم دعا مانگنیا کے لیے آئے بیٹھے ہیں دعا مانگیں گے کس لیے کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے بیٹھے ہیں اللہ بزرگوں کی بخشش کے لیے ہم جو کچھ پڑھیں گے صدقہ اپنے محبوب کا ان کی بخشش فرما تو رب زلجلال فرماتا ہے بہترین ذریعہ ہے جیزے پہلے علامہ صاحب نے بھی کہا کہ یہ دس میں کے دن چالیس میں کے دن دعا مانگنے سے اولاد سمجھے کہ ہم بری ہو جائیں گے ہمارے والدین کی بخشش ہو جائے گی فرمایا نہیں دعا کا انداز ایسا اپناو کہ تم ہر روز اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کا ذریعہ بن جاؤ فرمایا کیسے فرمایا میرے پیارے خلیل ابراہیم نے دعا مانگی تھی میں نے قرآن میں رکھ دی ہے میرے محبوب کو پسند آئی ہے اس نے نماز میں رکھ دیا ہے فرمایا تم نماز پڑھو گے کبھی رکوع میں جاؤ گے کبھی قیام میں کھڑے ہوگے کبھی سجدے میں جاؤ گے کبھی رب کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھے رب کی پاکی بیان کرو گے فرمایا جب محنت مشکت نماز پڑھنے کے بعد جب تم دھنڈے پانی سے وضو کرو چال کر مسجد کی طرف آؤ تم گرمی کے موسم میں وضو کرو اور چال کر مسجد کی طرف آؤ سر سجدے میں رکھو نماز پڑھو کبھی قیام کے حالت میں کبھی رکوع کی حالت میں کبھی سجدے کی حالت میں فرمایا تم نے محنت کی مشکت اٹھائی مزدوری کی رب کہتا ہے اب تم مانگو جو مانگو گے فرمایا نماز کے حالت میں جب تم آخر میں دعا پڑھو گے ربنا غفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یعوم الحساب فرمایا تم مشکت کے بعد جب یہ التجار رب کی بارگاہ میں رکھو گے رب تمہارے والدین کی بھی بخشش فرما دے گا رب تمہاری بھی بخشش فرما دے گا رب قیامت تک کہ اہل ایمان کی بخشش فرما دے گا تو صاحب ہم دعا مانگنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں آقا کا فرمان سنیئے آقا علیہ السلام نے یہ دعا مانگنا ہمارے لئے کتنا لازم قرار دے دیا کہ ہم اسال سواب کی محفل میں شریک ہیں لوگ کہتے ہیں کیوں دعا مانگتے ہو کہاں لکھا ہے ہمارے نبی کا فرمان ہے کتاب میں لکھا ہے میرے ہاتھ میں موجود ہے حضور نے فرمایا ما من میت یوزعو علیہ سریرہی ایک فرمان ہے دوسرے مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا فرمایا اللہم انت رب بہا جب تم اکٹھے مل بیٹھو اب یہ اکٹھے مل بیٹھ کر دعا مانگنا بھی بڑا فضیلت والا ہے حضرت اینس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں خرج تو ما رسول اللہ میں حضور کے ساتھ اپنے گھر سے نکلا یا حضور کے گھر سے نکلے میں حضور کا خادم تھا مسجد میں داخل ہوئے تو آقا علیہ السلام نے دیکھا حضور کے غلام مسجد میں بیٹھے ہاتھ اٹھا کر رافعی ای دیا ہوں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے دعا مانگ رہے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو اے انس جانتے ہو ان کے ہاتھوں میں کیا ہے تو حضور کے غلام مسجد میں بیٹھے دعا مانگ رہے تھے ان کے ہاتھوں سے نور نکل کر آسمانوں کی طرف ملند ہو رہا تھا تو صحب ہم دعا مانگیں گے رب نور عطا فرمائے گا اس نور کا صدقہ رب تعالیٰ اہل خانہ کے والدین کی بخشش فرما دے گا تو یہ والدین کی دعا مانگنا یہ رب کو پسند ہے اگلی بات سنیئے جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں کہ ہم والدین کی دعا والدین کے لیے دعا مانگنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں حضور نے فرمایا التجاہ کیسے کرنی ہے رب کو یاد کیسے کرنا ہے مل بیٹھ کے کیسے کرنی ہے جو کنا حضراتِ صحابہ اکرام مسجد میں بیٹھ کر اکٹھے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں ہم بھی بیٹھے ہیں ہم کہاں سے سفر کر کے آئے آپ اپنے گھروں سے سفر کر کے آئے مل کر بیٹھ کر ہم دعا مانگیں گے اللہ مرہومین کی بخشش فرما تو حضور نے طریقہ سکھایا کہ رب کی بارگاہ میں التجاہ کرنی کیسے ہے یعنی آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ دعا بھی بتلا دیا کہ رب کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہونا ہے فرمایا حاضر ہونا ہے اللہم انتا ربوہا اے اللہ تو میرے والدین کا رب ہے یا اللہم انتا ہما اے اللہ تو ہمارے والدین کا کیا رب ہمارا نہیں ہے ہم سب کا عقیدہ ہے کہ وہ ہمارا رب اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمیں رزق دیا ہے اس نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال فرمایا ہے اگر وہ ہمیں ہدایت کا رستہ نہ دیتا ہم کافر ہوتے ہم کیا کر سکتے تھے پہلے تو اس بات پر ہمیں اپنے ربوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اے اللہ تیرا شکر ہے اللہم انتا ربوہا تو ہمارا رب ہے وانتا خلقتہا تو نے ہمیں پیدا فرمایا ہے یہ انداز دعا ہمارا آکھا ہمیں سکھا رہا ہے جس نبی کا کلمہ پڑا ہے وہ کہتا ہے رب کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہونا ہے اللہم انتا خلقتہا وانتا حدیتہا لِلْأُمِّ وَلِلْأَبِّ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں پیدا کیا ہمیں ہدایت دولت ایمان عطا فرمائی ہمارے والدین کو دولت ایمان عطا فرمائی وَأَنْتَا قَبَزْتَ رُوحَا اے اللہ جب تک ان کی زندگی تھی تو نے ان کو زندہ رکھا اب تو نے ان کی روح کو قبض کر لیا ہمارے والدین اس دنیا کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں وَأَنْتَا آَلَمُ بِسِرِّهَا وَأَلَىٰ نِيَّتِهَا اے اللہ ہمارے والدین کا ظاہر کیا تھا تو جانتا ہے ان کا باطن کیا تھا تو جانتا تھا وہ نیک تھے یا بد تھے تو جانتا ہے لیکن اے باری طالع جنا ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں ہم تیری بارگاہ میں جیسے آج ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر کر کے بیٹے ہیں اے اللہ زمین تیری ہے یہ وہ دھرتی ہے جس کو تُو نے اپنے آقا کے قدموں کا صدقہ پاک فرما دیا ہے اس پاک دھرتی پر بیٹھ کر ہم تیری بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں کس بات کی جنا شفعانا یا اللہ ہم سفارشی بن کر بیٹھے ہیں آج ہم سفارش لے کر آئے بیٹھے ہیں علماء اکرام آئے بیٹھے ہیں آپ آئے بیٹھے ہیں جو انا صدقہ و خیرات کا بندو بس کیا گیا ہے رب کی بارگاہ میں یہ التجا کرنے کا انداز ہمارا نبی ہمیں سکھا رہا ہے کہ انداز کیا اپنانا ہے جئنا شفعانا اللہ تیرے بندے ہیں تیرے دربار میں حاضر ہیں کس لیے شفعانا فغفر لہا یا فغفر لنا اے اللہ تو ہمارے پیاروں کی بخش فرما دے اے اللہ تو ہمارے پیاروں کی یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہیں مجلس لگا کر بیٹھے ہیں رب کا ذکر کر رہے ہیں اور رب سے مانگ کیا رہے ہیں اے اللہ تو بخش فرما کس لیے بخش فرما اللہ بندے بھی تیرے ہیں اور تیرے محبوب کے غلام بھی ہیں ہمارے والدین اس دنیا سے گئے وہ کلمہ گو تھے اسلام کی حالت میں دنیا سے گئے اور تیرا حبیب ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ جب تمہارے اپنے پیارے دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے ان کے لیے دعا مانگنی ہے پہلے رب کی تعریف کرنی ہے پھر اپنے والدین کی ہدایت کی بات اپنے رب کی بارگاہ میں رکھنی ہے رکھ کر پھر کہنا جئنا اللہ ہم آگئے ہیں اگر تو بخشش نہیں فرمائے گا تو کون فرمائے گا ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں جیزے حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے متعلق کہتا ہے آپ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں رات کو چور آیا کہ چوری کرنے لیکن گھر میں آ کر تلاش کیا کچھ نہ ملا گھر میں آ کر تلاش کیا کچھ نہ گھر سے واپس جانے لگا تو حضرت رابیہ بسری نے فرمایا اے بیٹے کدھر آئے تھے فرمایا چوری کرنے کے لیے آیا تھا ملا کچھ نہیں ہے خالی ہاتھ جا رہا ہوں تو فرمایا اللہ کے نیک بندی کے گھر میں آیا خالی ہاتھ واپس جائے آجا میرے دربار میں وضو کر مسلح پہ کھڑا ہو جا تجھے سب کچھ ہی مل جائے گا تو آپ آئے وہ چور تھا وضو کیا مسلح پہ کھڑا ہوا اور آپ نے بھی رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے اے اللہ تھا تیرا بندہ چوری کرنے کے لیے آیا تھا تیری بندی کے گھر سے نا امید جا رہا تھا لیکن میں نے اس کو تیرے دروازے پر لا کھڑا کیا ہے تیرے دروازے تک میں نے پہنچا دیا ہے آگے تو جانے تیرا بندہ جانے اب وہ تھا چور دور کاتے پڑی سلام پھیرا پھر کھڑا ہوا اگلی دور کاتے نیت لی پھر اگلی دور کاتے نیت لی فرمایا جب سلام پھیر کر فارغ ہوا تو حضرت رابیہ بسری فرماتی ہیں اے نوجوان تجھے کیا ملا میں نے تجھے صرف دور رکعت کے لیے کیا تھا اور تُو نماز پر نماز نیتے جا رہا ہے فرمایا اس لیے کہ جو آج اس مسلح سے ملا تھا وہ ساری زندگی مل ہی نہیں سکا تو صاحب جب ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے کس کے لیے سچا دن سے اپنی اصلاح کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے پیاروں کی بخشش کی دعا مانگنے کے لیے تو پھر رب تعالیٰ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں لٹاتا راب دامن کو بھر کر واپس بھیجتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی پاک کا فرمان ہے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا تھا رب کی بارگاہ میں ہلتے جا کر رہا تھا یہ ہمارے کٹھے کیوں بیٹھے ہیں یہ ہمارے آقا نے تعلیم دی پہلی عدیس پڑھ کر آپ کو سنائی حضور نے فرمایا پہلے رب کی تعریف کرو اے اللہ تُو ہمارا رب ہے تُو نے پیدا کیا تُو نے ہمیں ہدایتِ ایمان عطا فرمائی اب ہم تیری بارگاہ میں حضرت علی پاک فرماتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا کائنات کی آقا تشریف لائے حضور نے جب سننا کہ علی پاک دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھ پر رحم فرما تو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کی رحمت کو باندھ کیوں کرتے ہو اللہ کی رحمت کی وساطیں اتنی ہے کہ وہ ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں تو یوں دعا کیوں نہیں کرتا اللہ مرحمنا اللہ ہم سب پر رحم فرما تو دعا مانگے گا اللہ سب کا بیڑا پار فرما دے گا تو صاحب ہم سب مل کر آئے بیٹھے ہیں کس لیے اے اللہ ہم سب دعا مانگے کہ تو بزرگوں کی بکشش فرما تو رب کبھی بھی ہماری دعا کو رد نہیں فرمائے گا اللہ دعا کو قبول فرمائے گا و جنب بکشش کی دعا فرما دے گا اب آقا علیہ السلام کا اگلا فرمان سنیے حضور نے فرمایا رب اسے دعا مانگنی ہے لوگ اعتراض کرتے ہیں کیوں مانگتے ہو ہمارے آقا نے ہمیں تعلیم ہی یہ عطا فرمائی ہے فرمایا اللہم مغفر لی اولینا و آخرینا آج ہم بیٹھے ہیں کس لیے اللہ ہمارے پہلوں کی بھی بکشش فرما ہمارے آنے والوں کی بھی بکشش فرما تو یہ پیغام آقا علیہ السلام کا سنیے حضور نے کیا فرمایا اللہم مغفر لی اولینا و آخرینا و حیینا و میجیتنا آج ہم اپنے لیے بھی دعا مگ رہے ہیں زندہ ہیں ہم اپنے پیارے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں آگے کیا فرمایا و ذاکرینہ و انسانہ صرف اپنے لیے دعا نہ مانگو مردوں کے لیے بھی دعا مانگو عورتوں کے لیے بھی دعا مانگو بچوں کے لیے بھی دعا مانگو صغیرینہ و کبیرینہ و شاہدینہ و غائبینہ یا اللہ جو اس مجلس میں حاضر ہیں ان کی بھی بکشش فرما جو ہم سے پہلے ہمارے پیارے چلے گئے ان کی بھی بکشش فرما تو یہ دعا ہمارے آقا ہمیں سکھا رہے ہیں لیکن اگلے لفظ سنیں حضور نے کیا فرمایا تسلی دی اپنی امت کو فرمایا اللہم لا تحرمنا اجرا اے اللہ ہم نے جن جن کے لیے دعا مانگی ہے صاحب کو عجر سے محروم نہ رکھنا صاحب کو عجر سے محروم ہم دعا مانگیں گے اللہ کی بارگاہ میں رب کا نام لے کر رسول کا نام لے کر حضور خود کہہ رہے ہیں کہ جب تم یہ دعا مانگ لوگے اللہم لا تحرمنا اجرا اللہ میں عجر سے محروم نہ رکھ تو پھر اللہ کبھی بھی تمہیں عجر سے محروم نہیں کرے گا اللہ تمہیں عجر سے مالا مال فرمائے گا لیکن آخر میں کیا فرمایا وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَا اے اللہ ہمارے والدین تو چلے گئے ہم گواہی دیتے ہیں وہ مسلمان تھے ہمارے بڑے مسلمان تھے ہم سے پہلے جتنے گئے مسلمان تھے کلمہ گو تھے ہم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی لیکن وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَا اے اللہ ہمارے والدین کے بعد ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کرنا بلکہ ہمیں ہدایت پر قیم رکھنا ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دینا ایک ہی دعا ہے سب کے لیے اپنوں کے لیے بھی پرائیوں کے لیے بھی اپنے سے پہلے لوگوں کے لیے بھی اپنے سے بعد والے لوگوں کے لیے بھی جو چلے گئے ان کے لیے بھی چھوٹوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی لیکن فرمایا صرف جانے والوں کے لیے نہیں جو حیات ہیں جو زندہ ہیں جو اولاد ہیں ان کے لیے دعا مانگو کس بات کی وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَا اے اللہ ہمارے والدین تو چلے گئے وہ مسلمان تھے ان کے بعد ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کرنا بلکہ ہمیں ہدایت کی زندگی عطا فرمانا کہ ہم رہیں ہم بھی کلمہ گو رہیں ہم دنیا میں رہیں ہم تیری عبادت کرتے رہیں ہم دنیا میں رہیں تیرا قرآن پڑھتے رہیں ہم دنیا میں رہیں تیرا نام لیتے رہیں تیرے محبوب کا نام لیتے رہیں تو صحیح زندگی کا مقصد کیا ہے اپنے رب کو رازی کرنا زندگی کا مقصد کیا ہے اپنے رسول کو رازی کرنا اگر اپنی زندگی میں اپنے رب رسول کو راضی نہ کیا تو بتاؤ اس زندگی کا مقصد کیا ہے اگر رب رسول نہ راضی ہوئے تو پھر اس زندگی کو گزارنے کا مقصد کیا ہے آقا علیہ السلام کا دوسرا فرمان حضور نے فرمایا اے میرے غلام و زندگی کیسے بسر کرنی ہے حضرت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اے لوگو جب تم دنیا میں ہو اس دنیا کی زندگی گزارنی ہے تو فرمایا پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کیسے حضرت عیسیٰ بن محمد تمہاری رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ فرماتے رائی تو ابا بکر بن مجاہد فی النوم قانا یک راؤ وقانا اقول لہو انت میتن و تک راؤ فرمایا زندگی ایسی بسر کرو تمہارا رب تم سے ایسے راضی ہو کہ تم دنیا سے جاؤ تمہاری قبر بھی گواہی دے پیچھے والوں کو کہ جانے والا اللہ کا نیک بندہ تھا دلیل کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قبر کو دیکھا قبر کا عالم کیا تھا خواب میں خواب کا عالم حضرت عبو بکر فرماتے ہیں انداز کیا تھا میں نے دیکھا کہ حضرت عبو بکر بن مجاہد میں نے ان کو خواب میں دیکھا انت میتن تک راؤ وہ دنیا سے چلے گئے لیکن قبر میں بھی رب کا قرآن پڑ رہے ہیں قبر میں بھی رب کا قرآن پڑ رہے ہیں کیوں پڑ رہے ہیں ان سے سوال ہوا انتا میتون آپ تو دنیا سے چلے گئے بندہ فوت ہو جائے عمل ختم ہو جاتا ہے بندہ قرآن نہیں پڑھ سکتا تو فرمایا پھر سنو اس لیے کہ کن تعدع اللہ فی دبر کل صلاح میں جب بھی نماز پڑھتا تھا میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا منگ تھا وَإِن دَخَتْمِ الْقُرْآنِ اَن يَجْعَلَنِي مِمَّن يَكْرَعُ فِي قَبْرِهِ اے اللہ میں دنیا میں ہوں میں تیری نماز عبادت سے محبت کرتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں میں تیرے قرآن سے محبت کرتا ہوں قبر میں جاؤں قبر میں جا کر بھی تیرا قرآن پڑھتا رہوں مطلب کیا سمجھانے کا کہ بندہ قبر میں جا کر قرآن پڑھ نہیں سکتا لیکن جب تم اللہ کے بندے بند کر جاؤ گے اللہ کو راضی کر کے جاؤ گے رب تمہیں قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے گا لیکن کب جب ہم دنیا میں رہ کر دعا مانگیں گے جب التجاہ کریں گے جب رب کو یاد کریں گے اگر دنیا میں رہ کر غافل رہیں گے رب کو بھول جائیں گے رب کا رستہ چھوڑ دیں گے غافل ہو جائیں گے صحیح پھر وہ وقت نہیں ہے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر قبر میں جانا ہے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر قبر میں آخری بات آکھا علیہ السلام کا فرمان حضور نے کیا فرمایا اے میرے غلاموں دنیا میں صدا کسی نے نہیں رہنا یہ دنیا آج نہیں تو کل ختم ہو جانی ہے انداز زندگی کا ایسا پناہ اپناو کہ تم دنیا میں ہو پھر بھی لوگ تم سے محبت کریں جب تم دنیا سے جاؤ پھر بھی لوگ تم سے محبت کریں انداز کیا ہے حضرت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر سالمہ رضی اللہ تعالی عنہ داخل رسول اللہ علیہ ابی سلامہ آقا علیہ السلام تو سلام حضرت ابو سلمہ جب ان کا وقت اخیر تھا داخل ہوئے اور بہوا فی الموت فلمہ شک بسرہو مد رسول اللہ یدہ انداز کیا تھا جب بندہ دنیا سے جاتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں حضور آئے آپ نے ابو سلمہ کے آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور فرمایا آنکھیں بند کر دیں لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ آنکھیں بند کیوں کی ہیں فرمایا بندے کی روح جب بندے کے جسم سے جدا ہوتی ہے تو بندے کی آنکھیں اپنی اس روح کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اس کی روح کہاں کہاں سے گزر کے جا رہی ہے فرمایا میں نے اس کی آنکھیں بند کر دی ہیں لیکن آگے آقا علیہ السلام کا فرمان سنیے لوگ گھر بانے رونا شروع ہو گئے شاید کہ ہمارا پیارہ ہم سے بچھڑ گیا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ساکا تھا لوگوں خموش ہو جاؤ اِنَّ النَفْسَ اِذَا خَرَجَتْ يَتْبَعُهَا الْبَسَرِ اِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَحْدُرُ اے لوگوں جب دنیا والا دنیا سے جاتا ہے اللہ کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں اللہ کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں فَيُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا يَكُولُ أَحْلَ الْبَیْتِ فرمایا جب تم اہلِ بیت جب تمہارا پیارہ بچھڑ جائے جو رب کی بارگاہ میں التجاہ کرو گے دعا مانگو گے تم جو دعا مانگو گے فرشتے آمین کہیں گے فرشتے آمین کہیں گے رب تعالیٰ تمہارے پیارے کی بخشش کا اعلان فرما دے گا تو صدیوں بعد آقا کے فرمان کے مطابق ہم مل بیٹھے ہیں دعا مانگنے کے لیے کہ اللہ تیرے بندوں کے لیے جو دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہم دعا مانگنے کے لیے حاضر ہیں تیرے حبیب کا فرمان ہے تیرا قرآن اس بات کا شاہد ہے رب سے دعا مانگو رب تمہاری دعا کو رد فرماتا نہیں حضور نے انداز سکھا دیا پہلے رب کی تعریف کرو پھر رب کی بارگاہ میں التجاہ کرو اے اللہ ہمارے والدین تھے وہ ایمان کی حالت میں گئے اور وہ ایمان کی حالت میں گئے لیکن تُو نے ان کو پیدا کیا ان کا ظاہر کیا تھا ان کا باطن کیا تھا تُو جانتا تھا اے اللہ تُو ظاہر باطن کو جانتا تھا جِئْنَا شُفَاءَنَا ہم سفارشی بن کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اللہم مغفر لنا اے اللہ کو ہمارے پیاروں کو بخش دے یہ انداز جب ہم رکھیں گے رب کی بارگاہ میں تو رب ہمارے پیاروں کی بخشش کا اعلان فرما دے گا ہمارے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا کہ ہم فضول نہیں بیٹھے ہم کی کسی غلط کام کے لیے نہیں بیٹھے ہم رب کے حکم کو پورا کرتے ہوئے ہم اپنے نبی کے حکم کو پورا کرتے ہوئے دعا مانگ لے کے لیے جِئْنَا ایک بندہ نہیں آیا دو نہیں آئے ہم سب مل کر آئے ہیں دعا مانگی ہے اے اللہ ہم سب حاضر ہیں اور فرمان تیرا ہے جب تم دعا مانگو گے رب تمہاری دعا کو راد فرمائے گا نہیں وہ قبول فرمائے گا جب ہم دعا مانگو گے آخر میں دعا مانگی جائے گی تو رب زلجلال ہمارے پیاروں کی بخششتہ اعلان فرما دے گا صاحب یہ پیغام ہے کہ اپنوں کے لیے دعا مانگا کرو یہ قرآن کا فرمان ہے یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے لیکن صرف محافل سجا کر نہیں جیسے ابراہیم کی دعا نبی کو پسند آئی رب نے نماز میں رکھ دی اولاد پانچ وقت کی نماز پڑے اپنے والدین کے لیے جب دعا مانگے گی رب بن فر لی تو رب تعالی والدین کی بخششتہ اعلان فرما دے گا اور ضرور فرمائے گا اس لیے کہ جب اولاد پانچ وقت کی نمازی ہو جائے گی قرآن پڑھنے کی عادی ہو جائے گی تو رب بڑا کا فر الرحیم ہے رب اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے اپنے بندوں کی التجاہ کو راد نہیں فرماتا شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کے دروازے پر حاضر ہونا پڑے گا اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں حاضر کرنا پڑے گا آج ہمارا نوجوان طبقہ ہمارے بزرگ غافل ہیں نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے نماز نہ پڑھ لی تو پھر بھی ٹھیک ہے صاحب نہیں آج اگر ہم نماز پڑھیں گے اس میں ہمارا بھی بھلا ہے ہمارے پیاروں کا بھی بھلا ہے اس میں ہماری زندگی بھی سور جائے گی ہمارے جو ہم سے پہلے چلے گے قبروں میں ان کی زندگی بھی سور جائے گی مقصد زندگی سورنا ہے زندگی میں راحت حاصل کرنا ہے راحت عزت اور سکون کی زندگی دین اسلام کے ساتھ وابستہ ہونے میں ہے آج ہم دنیا کی عزت جوہنا دنیا داروں سے ڈھونڈتے ہیں دنیا داروں سے عزت نہیں ملے گی جب تم دین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے رب تمہیں دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرما دے گا رب صلی اللہ ہمیں سمجھ لیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ومارینا